سرکار آج کے دور میں کچھ ایسے نہ سمجھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جندہ سا مدار کہتے ہیں وہ سلسلہ سوپت ہو چکا ہے سرکار اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا کوئی ولی اللہ کے بارے میں ایسا کہنا مناصف ہے ایسی دور میں ہر فرقہ ہر انسان یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایک ولی جو خدا کی ولی ہے اس کا سلسلہ پر فتوہ دینا اپنا دوکان کو چمکا دینے کیلئی اپنا خود کی فائدہ کیلئی ہمارے دوکان ہمارے فرقہ کی مریدین چانے والے زیادہ ہوتے جائے اور چندہ ہوتے جائے اور اسی وجہ سے جیسے کہ سیاست ایک پارٹی دوسری پارٹی کے لیے ہمیشہ برہی کرتے ہیں چاہے کوئی بھی سیاست والے ہو جو اس دور میں جو پہلے دور میں ہمیشہ اسی دش میں یا دوسرے دش میں جب سیاست کرتے ہیں راج کرتے ہیں وہ سیاست اور پارٹی والے ہمیشہ ایک دوسری کی برہی کرتے ہیں جو زیادہ برہی کرتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں اور خوشش کرتے ہیں اس کو ہار دینے کے لیے اور ایسا متعصف آنا تحصف کے بعد ہے ایسا کہی فرقوں میں بھی ہے وہ لوگ بھی پارتے کے جیسے اپنے دکان کو چھمکا دینے کے لیے لوگوں کو اپنے طرف میں کھشنے کے لیے اور سلسلہ مداریہ پر ہمیشہ انگلی ہوتاتے ہیں اور کہتے ہیں سخت ہو گیا ہے زندہ شامدار اپنے ایک نظر سے پلبر انسانوں کو ولی بناتے تھے پلبر میں انسانوں کو ولی بناتے تھے ایک نظر اس کا ہو جاتے تھے وہ انسان ولی بن جاتے تھے کہتے ہیں کہ کو پروف نہیں ہے وہ خلافان میں نہیں ہے زندہ شامدار کے دور میں ایسا ناتاگ ناتون کی باز لوگ نہیں تھا ایسا دس خط ہو دس آزار میں خلافان میں بیچے جائے اور پندرہ آزار میں بیس آزار میں خلافت کو پیسے کا دکاندری بنانے کی بزنس بنانے کیلئے ہی خلافت دینا پیسے کے بدلے میں یہ نہیں تا زندہ شامدار اپنے نظر میں اس کو ولی بناتے تھے اور اس کو اپنا جانشین بناتے تھے اپنا خلیفہ بناتے تھے جو جس کو چاہتے تھے اس چیز اس کو نواز سیتے ایسا نہیں تا کہ دکاندری اس دور کے جیسے اپنے نظر میں کوئی بھی کسی کو پروف نہیں دیتے تھے کیا آپ میرا خلیفہ ہو یا میرا کیا ہو اس کے بعد سب سے بڑی پروف تھی لوگوں نے مانتے تھے لوگوں کے دل میں عقیدت تھی زندہ شامدار علم کمیاء کمیاء کے علم اور بہت سارے علمیں گوڑاہان شریف کا حفظ تھی انجیل شریف طورت شریف زبور شریف جتنی کے آسومانی کتابیں تھی سب کا حفظ تھی سب چیز کا علم تھی کیمیا کے علم اوزیفہ مرحشی جو اس سے اثر چیشے کے ایک عظیم روانی پیشباہ ہے اس سے سکھ لیا تھا اور جیسے کہ ایران ہے فرنسان ہے سیریہ ہے عراق ہے وہاں پہ کتابوں میں لکھا ہے کہ زندہ شامدار لاکو خلیفت ہر ایریا میں حبیبیز زندہ شامدار کا سیصلہ کئی ملکوں میں ختم نہیں ہوئی ہے جاری ہے اندیا میں بھی جاری ہے دوسری بات ہے سرکار کہ ہم نے سنا ہے کہ جندہ شامدار کے چہرے میں اللہ نے اون مول ڈالا تھا اس طرح ان کے چہرے میں چمک تھی کہ جب ان وہ گلیوں سے لکلتے تھے تو لوگ ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے ان کے قدموں میں گر جاتے تھے اس طرح لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے تڑپتے تھے کہ کوئی بھی انسان جب ایک نجر ان کی ان سے مل جاتی تھی تو ان کا عاصق بن جاتا تھا وہ اس لئے جب وہ بہت سا واقعہ ایسا بھی کہ وہ جب باہر لکلتے تھے تو اپنے چہرے پہ وہ ناکاب ڈال کے لکلتے تھے سرکار اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ زندہ شامدار کو ہم زندہ شامدار کو ہم یوسف الثانی کہہ سکتے ہیں اللہ نے خدا نے اتنا نور اتنا چمک اس کے چہرے میں ڈالی تھی جو بھی انسان چاہے جو بھی درم کی ہو جو بھی مذہب کی ہو جب اس کا چہرہ کو دیکھتے تھے اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے تھے اس کا دھرکن رک جاتے تھے اوش اس کے سر سے نکل جاتے تھے کہ ہم مالک ہم مالک کیا نور ہے کیا نورانی چرے ہے وہ شہر یادی تھے وہ انسان جل فوراً زندہ شامدار کی قدموں پہ گیر جاتے تھے اور سجدہ کرتے تھے اسی وجہ سے زندہ شامدار زیادہ تائم جب کئی نکلتے تھے وہ نگاب دھلکے آن جاتے تھے خاندانِ نبوت اہلِ بیت کی گرانہ اس کا نشانی یہی ہے اس کا چہرہ میں اتنا نور ہے جب آپ اس کے چہرہ کو دیکھتے ہیں آپ کے سکون مل جاتے ہیں جب اس کی آواز سنتے ہیں آپ کے دل کو سکون دیتے ہیں اس کا نشانی ہے سب سے بری نشانی ہے سرکر دوسرا ایک اور واقعہ ہے جو موگل کے سنتنس سے ہیں دارہ سکون وہ جندہ سامدار سرکار کے اتنے بڑے آسک تھے وہ انہوں نے اپنے کتاب میں بھی ان کا واقعہ سب پیس کیا ہے دارہ شکون موگل شاجہن کا سب سے بڑا بہتا تھا اور وہ ایک صوفی تھی صوفی مزاج تھی بہت ولیوں کے بارے میں اپنے کتابوں میں فارسی میں لکھی تھی اور شاہر بھی تھی دارہ شکون یہ جو واقعہ ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو لوگ اس کو دیکھتے تھے اس کی قدموں پہ گیر جاتے تھے سرجے کر دیتے یہ دارہ شکون اپنے کتاب میں لکھا ہے اور دارہ شکون یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے کتاب میں کہ زندہ شامدار کس کی خلیفت تھی اور ان کا سلسلہ کس کس لوگ سے آزاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزاد آلی تک بھی پہنچتے ہیں یہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے اور دارہ شکون کیا کہا ہے کہ اپنے کتاب بھی لکھا ہے کہ وہ مرد کو بھی زندہ کرتے تھے ہر بیمار اس کے پاس جاتے تھے شفا ملتے تھے بہت بہت تائم بہت دینوں کانا نہیں کھاتے تھے بک میں زندہ وہ رہ سکتے تھے بہت دیکھیں آپ لوگ کرامت کتنی بڑی بڑی کرامت ہے ان کی انہوں نے مردے کو بھی زندہ کیا اور کوئی بھی طرح کا مریض کوئی بھی بیمار ان کے پاس آتا تھا تو وہ صفا پا کے ہی وہاں سے جاتا تھا آج بھی وہاں پر یہ سلسلہ جاری ہے بہت سے لوگ بڑی سے بڑی بیماریوں میں مقتلہ ہیں اور ان کی بارگاہ میں حاجری کیلئے آتے ہیں اور وہاں سے صفا پا کے وہ اپنے گھر لوٹ کے ہستے ہوئے جاتے ایک چیز اہم بات زندہ شاہ مدار اجمیری شریف خواجہ مہین اددین چیشی کو بھی زیارت کیا تھا لیکن زندہ شاہ مدار کو چیشیے سلسلہ سے خواجہ گریبواز مہین اددین چیشی سے کیا تعلق ہے کیوں اتنی محبت ہے کیوں مداری سلسلہ کی لوگ کیوں چیشیے کو اتنا پیار کرتے ہیں اس کا راست کیا ہے زندہ شاہ مدار فارسی لوگ جہایس ایران ہے ایران ہے وہ لوگ یا بی کہتے ہیں کہ ابو ساق شامی چیشتی جو سلسل چیشتی کی بانی تھی ابو احمد عبدال چیشیر جو میرا پردادا ہے ان کا خلیفہ کہتے ہیں کہ ابو ساق شامی چیشتی کا فامیلی تھی یا گھر والی تھی یعنی ابو ساق شامی چیشتی کی گھر والی سی تھی کوئی رشتہ ہے وہی لوگ یا اغیرین بھی ہے اور دوسرا سب سے برا اهم بات اوزیفہ مرحشی اوزیفہ مرحشی جو ہے وہ سلسل چیشتی کی بہت عظیم روحانی ہے اور علم کیمیا کو بہت ساری علمی جو ہے زندہ شامدار اسی سکھی تھی یا ہے سلسل چیشتی کی تعلقات اور زندہ مدار سلسل مداریس ہے بہت روحانی تعلقات ہے بہت سالوں سے قرنوں سے زندہ شامدار تقریباً چھ سو چودہ سال عمر کیا اور زندہ شامدار یہ عمر میں بہت ساری ولیوں سے ملاقات کی جیسے کہ جتنے کے ولی ہے سلسل قادریہ سے برا برا ولیوں سے سلسل چیشتی کی برا برا ولیوں سے تقریباً بہت سالوں سے جو ولیوں کی تھی سب سے ملی تھی اللہ نے اس کو ایسا ایسا عمر دیا ایسا خوشنصی بھی دیا جو بہت سارے بری بری ولیوں سے اور زندہ شامدار اس سے ملاقات ہوئی تھی اور زندہ شامدار اللہ نے اس کو اتنی طاقت اتنی پاور دیا تھا کہ پانی میں بھی زندہ رہ سکتے تھے اور زندہ شامدار جس کو چھاتے تھے جو بھی اس کا دل تھی اس کو نوازتے تھے ہر لوگ جو بھی بیمارے میں مصیبت میں مبتلا تھی جو بھی تھا وہ جو بھی زندہ شامدار کے پاس آتے تھے وہ آتخالی واپس نہیں لگ جاتے تھے سب لوگ ویڈیو کو دیکھیں اور سب ساکھ میں ملکے کہیں دم مدار بیڑا پار یا عزت ہے زندہ شامدار مدد کن مدد کن ضریف بابا خاجہ سعید ضریف چشتی کے دعا ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہے اور مشکو سلسلے مداریے سے بیہت پیار ہے اور جو بھی مداری ہے میرے آنکو کی تندگ ہے میرے دل کی سرور ہے میرے دل اور میرے جان ہے بہت عشق بھی بنا محبت ہے اور میں نے زندہ شامدار کی درگاہ میں گیا تھا سید شجر علی کی دعوت پہ جو سلسلے مداریے میں اس دور میں بڑا پیچوا ہے جو عالم روانی ہے جو مولانا ہے مفتی ہے اب جو بھی لغب دوگے اتنا کم ہے علم شریعہ سے طریقت سے سب اس کے من میں ہے اس کے دل میں ہے انتنیشنل صوفی کانفرنس تھی وہاں پہ گیا تھا درگاہ میں گیا تھا اور جب درگاہ میں زیارت کرنے کے لیے آذر ہوا اور میرا آنکو سے آنسو نکلا اتنا بی حد بی پنا محبت دی اور ساروں کے سال میرا یہ امید تھی کم کب زندہ شامدار سے دیدار ہو جائے میں سید شجر علی سے بہت سفاظ گزار ہو اللہ اس کو ہر بھی توفیق دے اور بھی توفیق دے تک سیسر مداریہ کا نام کو دنیا میں اور بھی زندہ کرے بس یہ ہیں سید ایسے ہوتے ہیں سید دیکھئے پردے کے باہر تھے تو بھی کرسما ہی کرسما تھا اب پردے کی پیچھے ہو گئے ہیں تو بھی کرسما ہی کرسما ہے سبحان اللہ سبحان اللہ